اسلام علیکم جناب آج ہماری ریسپی ہے ویلیج ٹومیٹو فوڈ بلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی نئی ریسپی لے کر حاضر ہوں گے اور سمپل سی ریسپی ہے آدھے گھنٹے میں تیار ہو جائے گی سب سے پہلے چکن کو نمک کالی میرچ اور لال میرچ مسالہ لگا کر دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں اور گھی جب گرم ہو جائے تو جو چکن ہے وہ آپ کا مسالہ لگا ہوا اس کو آپ نے کالی میرچ لال میرچ اور نمک یہ مطلب مسالہ بغیرہ گرم مسالہ بغیرہ وہ آپ نے لگا دینا ہے اور لگا کر رکھ لینا ہے گھی کو چیک کرتے رہیں جب صحیح گھی گرم ہو جائے تلنا نہیں ہے اس کو اس کو مطلب آپ نے نا وہ تلنا ہی دینا جب یہ گرم ہو جائے گا گھی تو آپ نے اس میں وہ ڈال دینا ہے وہ چکن چکن کو مسالہ لگا ہوا ہے تو یہ آپ نے چکن ڈال دینا ہے گھی کے اندر اور اس کو مطلب آپ نے ڈال کے تو اس کو تلنا نہیں ہے اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے ہلا کے تو آپ نے اس کو آپ نے اوپر سے وہ تھوڑا سا ہلا کے دم دے دینا ہے دم سے مرادی ہے کہ اوپر ڈھکن دے دینا ہے اور پانچ 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 منٹ بعد ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کو میں نے تلنا نہیں ہے صرف ہلایا ہے اور تھوڑا سا ہلا کے اب یہ دیکھ لیں اس کو میں نے تھوڑا سا ہلایا ہے اور تلنا نہیں ہے بلکل بھی اور آنچ یوں ہے وہ زیادہ تیز نہیں کرنی اوپر آپ نے ڈھکن دے دینا ہے اب پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا پھیلہ لیا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہنڈی جو ہے وہ نیچے سے لگ تو نہیں رہی یا جل تو نہ جائے یہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے وقتن فا وقتن اور یہ ٹومیٹو ہیں ٹومیٹر ان کو آپ نے کاٹ لینا ہے کاٹ کے دو سوز میرچ اور ایک لیمبو اس کی اوپر نچوڑ کر تو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے بہت زیادہ بریق بھی نہیں کاٹنا یہ خود بخود ہی جب جو ہو جائے گا نرم ہو جائے گا تو صحیح گل جائے اچھی تحقیق سے تو یہ خود بخود ہی وہ ٹومیٹر کا پیسٹ بن جائے گا ایک بار اس کو آپ پہ لائیں اور دوبارہ اس کو اوپر ڈکن دے دیں ڈکن چھوڑ کے رکھ دیں ڈکن اوپر دے دیں اور الحمدلللہ اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا شربہ ڈال شربہ بھی آڈ کرنا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو اگر شربہ آڈ نہیں کرنا تو پھر اس کو ایسے ہی مطلب دام وغیرہ دیتے رہیں پانچ پانچ منٹ کے لئے تو یہ آدھے گھنٹے کی ریسپی آدھے گھنٹے میں مہمان آ جائیں گھر پہ یا کوئی ویاسی بنانی ہو تو آدھے گھنٹے میں یہ نا انشاءاللہ ایک بہترین زرلٹ دے گی اور بہترین ذائقہ آپ کے دسترخون پہ حاضر ہوگا یہ اب دیکھ لیں میں تھوڑا سا پانی لگایا تھا لیکن پانی خوش کر رہا ہوں تھوڑا سا شربے کے لئے کیونکہ سننا تھے عمل ہے شربہ تو چیک کریں آج آپ نے تیز کرنی ہے تھوڑی سی تاکہ پانی اچھے طریقے سے جلدی سوک جائے یہ آپ پانچ منٹ کے لئے میں نے رکھا تھا آپ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور خوشبو آپ کو سوک تو نہیں سکتے لیکن مجھے آ رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ بہت ہی مزیدار اس بھی تیار ہوئی ہے الحمدللہ